بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں جیتے ریونیوں کرنا بعض دفعہ ہمارے پرانے جوتے ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ان کی لیدر خراب ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ سلوشن خراب ہو جاتی ہے ان کی یہ دیکھیں میرے جوتے کی سلوشن لیدر دونوں خراب ہو گئی تھی تو اب میں نے اس کو اتار لیا پہلے اچھے طریقے سے اسے اتار لیں ایزی لیے اتر جاتا ہے سانی سے یہ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ بعض دفعہ ہم جوتے جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں اور جلدی خراب ہو جاتے ہیں لیکن ان کا سلول ہمارا اچھا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں جوت چاہیے ہے فیل شیر چاہیے اور سلوشن چاہیے تو میں نے تیلر اس کو جوتے کو تا لیا اب ہم نے جو جوتے کی شیب ہے اس ہی کو اوپر بنانا ہے تو اس کو رکھ کے میں جوت اوپر جو ہے وہ ڈرا کر لوں گی آپ جوت اگر نہ بھی لیں تو آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کپڑا لے سکتے ہیں جیسے کہ لون کا ویلوٹ کا یا اس طرح کیا گرمی ہے تو گرمیوں میں ویلوٹ جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی تو کوئی نیٹ ویرا کا پیس ہے تو وہ اچھا لگے گا اگر نیٹ استعمال کرنی ہے تو اس میں آپ جو ہے وہ نیچے لائننگ لازمی استعمال کریں گے کیونکہ نیٹ میں سرا ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں نیچے لائننگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی دیکھیں ہمارا ڈراہ ہو گیا ہے تو اب جو ڈراہ کیا ہے تو اب میں نے وہ کٹنگ کر کے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ فیلٹ شیڑ لیا ہے نیچے سے فیلٹ شیڑ جو ہے وہ اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اسی شیئے میں کے نیچے لگانے کے لیے ایسے نیٹ لگی ہوئی تھی تو وہ نیچے سے پاؤں بھی نظر آنا تھا اور ہماری اتنی مضبوطی بھی اس چیز کی نہیں ہونی تھی ہمیں یہ ہے کہ ہم نے جب جوتا بنائنا تو اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ ہماری اس میں مضبوطی بھی ہو اور ہم نے بنا کے پھر اس طرح صرف کناروں کناروں پر سلوشن لگانی ہے کناروں پر جب سلوشن لگانی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دبائیں گے سلوشن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ لگانی ہے اگر زیادہ لگائیں گی تو وہ آپ کی نظر آئے گی اور ہلکی ہلکی آپ نے سلوشن لگانی ہے اس کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے جتنا دبائیں گی اتنا مضبوط ہوگا آپ دیکھیں ہم نے جو جوتا لیا تھا اس کو سارا کناروں کناروں پر جو ساری ہے وہ سلوشن لگا لیا ہے سلوشن لگا کے ایک منٹ کے لیے ہم اب گرمی ہے تو ایک منٹ کے لیے نہیں بہت کم ٹائم کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ایسے چھوڑیں گے اس کو چھوڑ کے اب جو ہے وہ اسی طرح میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جھوٹ رکھ دی ہے جو ہم نے کٹنگ کی تھی جھوٹ اور فیلٹ شیڈہ کٹھی جھوڑ کے اس کو اب سائٹوں پر اچھے طریقے سے اس کو دبانے اچھے طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سلوشن بہت اچھے لگانی ہے سلوشن آپ نے نورمل ہی لگانی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب دبائیں گے اچھے طریقے سے تو یہ آپ کی دبانے سے زیادہ مضبوطی جو ہے وہ ہوتی ہے ہم دیکھیں اگر بزاروں میں فیکٹریوں میں جو سلوشن یوز ہوتی ہے جھوٹوں کے لیے تو یہی سلوشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں دیارے رکھیں کہ جو کمپنی کی میں نے دیا سلوشن وہ ہی آپ استعمال کریں اور اب جو ہے وہ ہمارے کنارے جو ہیں وہ رف ہیں تو میں نے چینہ تھریٹ لیا ہے اب چینہ تھریٹ کی جگہ آپ سی لگا دھاگا بھی لے سکتے ہیں کوئی اور ڈوری لیس ریبن آپ کے گھر میں جو موجود چیزیں اویلیول ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہو کناروں کناروں پر آپ نے سلوشن لگانی ہو اور اس طرح میں نے چھوٹیا جو بنائی تھی وہ میں نے لگا لینی ہے تاکہ یہ جو ہے وہ اس کی رف جو چیز جو ہے وہ نیٹنس میں آجائے اس میں اس کا سول بہت اچھا تھا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے گھر میں بہت جلدی جوتے بنائیں گے اور میں تو تقریباً ایسے ہی جوتے جو ہے میرے سول خراب ہو جاتی ہیں تو میں ایسے بناتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو نیسٹ ویڈیو اور اور زیادہ سے زیادہ اچھی جوتوں کے حوالے سے بھی اور ساری جو ہیں وہ آپ کو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی لیکن آپ نے میرا چینل سسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بولئے گا اب یہ دیکھیں میں نے کناروں کناروں پر جو ہے وہ دونوں جوتوں پر لگا لیا دیکھیں ہماری کتنی اچھی جو ہے وہ جوتی تیار ہو گئی ہے تو اب میں نے یہ سٹیمن لیا ہے آپ اس کے اوپر ریبن کا پھول بھی لگا سکتے ہیں اگر کوئی اور پھول ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب جو ہے میں نے سلوشن کی مدد سے یہ سٹیمن کے پیچھے سلوشن لگانی ہے اور اس کو اوپر لگا دینا یہ دیکھیں ہمارا جوتا کتنی جلدی اور بہت اچھا اور مضبوطی والا تیار ہو گیا ہے